چھیک ہے یہ حالت پورے مسلم ورلڈ کے بھی ہے جو ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے میرے پاس عرب سے پانچ آدمی آئے پانچ آدمی اس میں تین علماء تھے اور دو علماء تھے اور تین نوجوان تھے یہ لوگ عرب میں رہتے ہیں مہا کے کیپٹل میں تو انہوں نے بات چیز جو ہوئی ان سے تو انہوں نے بتایا کارٹون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تیس ستمبر دوہزار پانچ کو جنوار کے ایک اخوار میں کارٹون چھپا تھا جس پر سارے مسلم ورلڈ میں احقامہ کھڑا ہوا میں اکیلہ تھا جس نے لکھا ہے مضمون جو چھپا تھا یہاں کے انگریزی اخواروں میں کہ اگنور کارٹونز کارٹونوں کے اگنور کرو اگنور کارٹونز لیکن پوری مسلم ورلڈ میں ہنگامہ کھڑا ہوا تو عرب سے جو لوگ آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ ہوا کہ اتنا سور مچا کہ دنمارک کے جو ملک پروڈکش ہیں لوگوں نے اس کو خریدہ بند کر بیا اس وقت کیا تھا موبائل پر بشش بھیجا رہے ہیں بائی کارٹ کرو دنمارک کے پروڈکٹ کا ہر جگہ ہر طرف محرم بانر لگائے ہوئے ہیں جہاں دیکھئے اسے ہی باتیں ہو رہی ہیں تو جو دکانیں بیشتی تھیں دنمارک کے بلک پروڈکٹ کو انہوں نے دیکھا کہ جو خرید تو نہیں رہا ہے تو انہوں نے بند کر دیا پھر میں نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے انہوں نے کہا اب تو خوب پہلے کی طرف بک رہا ہے جیسا پہلے تھا بہتا اب ہے تو میں نے کہا کیوں آئیسا ہوا یہاں پر دیکھیں یہ رونے کی بات ہے یہ رونے کی بات ہے بچوں نے انکار کر دیا کہ دوسرے جو آتے تھے ادھر ادھر سے مکن اور پنیر کہ ہم اس پر نہیں کھائیں گے ہمیں تو وہ دنمارک کھولا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنمارک میں جو بلک پروڈکٹ بنتے ہیں وہ بہت اونچی کوالٹی کے ہوتے ہیں وہاں کا بٹر وہاں کا پنیر وہاں کا دودھ بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے تو بچوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں کھائیں گے ہمیں تو وہی چاہیے تو باپوں نے سکم کیا اور پھر وہاں سے مانگا جانے لگا اور پھر دکانوں کو بکھنے لگا میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کے آگے سرنڈر کرتے ہیں خدا کے آگے آپ سرنڈر نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے من حسنِ اسلامِ مرے ترکہو مالا یعنی ہے جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑنا یہ اسلام ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے your actions must be result oriented جب آپ کوئی کام کریں جب آپ کوئی بات بولیں یا کوئی action لیں تو سوچئے کہ کیا اس کا کوئی positive result نکلنے والا ہے اگر نہیں نکلنے والا ہے تو اس کام کو چھوڑیے نہ کیجئے تو میں نے کہا کہ آپ کا تجربہ خود بتاتا ہے کہ درمار کے خلاف جو ہنگامہ کھڑا کیا گیا اس کا کوئی result نہیں نکلنے والا تھا کچھ بھی نہیں تو جب ایک ایسا کام جس کا result نہ نکلنے والا ہو خدا نے منع کیا ہے کہ ایسا کام مت کرو جس میں result نہ نکلے تو آپ نے کیوں کیا کیوں ایسا کام کیا تو میں نے کہا کہ یہ رونے کی بات ہے کہ آپ لوگ خدا کے حکم کے آگے سرندر نہیں کرتے لیکن بچوں کا جو کہنا ہے اس پر سرندر کر دیتے ہیں آپ کے خدا آپ کے بچے ہیں آپ کا خدا خدا نہیں ہے یہ بہت ہی سخت بات ہے لیکن باہر میں مجبور ہو کہ ایسا کہوں تو مسلم ورل میں یہ حال ہے کہ ایموشن منیجمنٹ نہیں جانتے لوگ وہ صرف بچوں کو خوش کرنا جانتے ہیں پورے مسلم ورل میں یہ حال ہے کہ ان کے اندر ایموشن جاگتے ہیں غصہ آتا ہے جدبات بھرکتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ہاو ٹا مانیج ڈیز ایموشنز تو یہ آرٹ نہ ہمارے انڈیا میں لوگوں کو معلوم ہے نہ مسلم ورل میں لوگوں کو معلوم ہے اور روٹ کاز یہی ہے ہم اس روٹ کاز کو دور کرنے کے لیے سی پی ایس انٹرنیشل کلا رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا مشن نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا بڑا مشن نہیں ہے وہ یہ مشن ایک جہاں لوگ فیل ہو گئے وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر جہاں فیل ہو گئے یہ نیشن بللنگ کے بڑے 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 ہنہنگاں میں کھڑے کیے اور نیشن بللنگ نہیں ہوئی سارے مسلم ورل میں بھی یہی ہوا کیوں ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط تھا ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط تھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے مائنڈ بللنگ انہوں نے اسٹارٹ کہاں سے لیا نیشن بللنگ سے انجلسہ جلوس نعرہ جھنڈا اس سے لیا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوا اس بات کو بہت زیادہ دھیان کیجئے بہت غور سے سوچئے آپ اس کو کیونکہ کوئی سادہ بات نہیں ہے بہت ہی سنگین بات ہے ہمارا مشن جو ہے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ how to manage